بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج میں اصلاح سے شیئر کر رہی ہوں وہ ہے زبدسی چکن یخنی پلاو کی رسپی اور یہ رسپی جو ہے نا یہ میری ماما کی ہے تو آج میں آپ سے اپنی ماما کی رسپی شیئر کروں گی تو سے پہلے میں نے یہاں پر ایک پتیلی لے رہی ہے اور پتیلی میں تقریبا میں ایک لوڈ چکن ایڈ کر رہی ہوں اس چکن کو میں نے اچھے سے جو اینا واش کر لیا تھا اب اس چکن کے اندر میں کچھ کھڑے کر مسالے ایڈ کروں گی جس میں لیا ہے یہاں پر ہے دو عدد باتیان کی پھول پندہ سے بیس عدد جو ہے نا کال مشکل دانے لیا ہے ایک جاوٹری کا ٹکڑا لیا ہے ساتھ میں یہاں پر تین عدد میں دارچینی کے سٹکس لیا ہے دو بڑی الائچی لیا ہے پانچ عدد یہاں پر گول ملچے لیا ہے میں نے تین چار لوں گے اور دو عدد یہاں پر ہے چھوٹی الائچی ان سب چیزوں کو میں نے اس میں ایڈ کر دیا ساتھ میں یہاں پر لیسن کی جوے شیخ کر رہی ہوں تقریبا ساتھ میں ایڈ کر رہی ہوں دو ایک کچھوٹی پیال نے اس کو میں سلائس میں کٹ کر یہاں پر ایڈ کر دیا ہے ہوں دو ٹی بل سپون بھر کر سابون businesses اگلی اور یہاں پر ایڈ کر رہی ہوں دو ٹی بل سپون بھر کر سونف اس پہ ہاں ہậں ایک اچھ اچھیکن بھر کر دیا ہے ایک اب میں یہاں پر ایڈ کر دیا ہے اب نمک ایڈ کر رہا ہے وہ یقنی کے لئے ایڈ کر دس سے بار گلاس پانی پھرکا میں نے یہاں پر ایٹ کر دیا ہے تو اب یہاں پر میں نے چولے کی جو فلیم ہے اس کو میں نے آن کر دیا ہے اور اس کو اب میں یہاں پر کور کر رہی ہوں اس کا جو بل آ جائے گا تو پھر ہم اس کے جو چولے کی آنچ ہے اس کو ہم کر دیں گے میڈیم تو جانا آپ یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر آ گیا ہے تکریباً ہم ایک گھنٹی کے لیے اس کو جو اچھے سی وائل کریں گے تاکہ ہمیں زبادہ سی اکنی چکن کی تیار ہو جائے یہاں پر میں نے لے لی ہے چاوال چاوال ہے یہاں پر ایک کلو اس چاوال کو میں نے اچھے سے بگو کے واش کر کے جو انا رکھ دیا ہے ایک گھنٹی کے لیے اب ہم میں آرے ہیں یہاں پر زبادہ سی لال چھٹنی تو لال چھٹنی کے لیے میں نے یہاں پر گول لال منچے لیئے تکریباً پندرہ عدد ایک میں نے بڑا سائز کسٹی مارٹر لیا ہے لال ٹی مارٹر تھا وہ لیا ہے اور یہاں پر ہے تقریباً ایک جو انا پوری ڈلی لیسن کی ان سب چیزوں کو اچھے تھے جوسر برینڈوں دال کے میں نے پیس لیا ہے یہاں پر دیکھیں زبادہ سی چھٹنی جو ایت تیار ہو گئی ہے اب آئیتے ہیں ہم یخنی کی طرف تو یہاں پر دیکھیں ہماری زبادہ سی یخنی یہاں پر ریڈی ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر تھوڑا سا آئل آئل نظر آنے لگے اس کا مانا ماری یخنی بہت اوڈا سی ریڈی ہو گئی ہے تو یہاں پر ہم یہ کروں گی کہ چکن کی بوٹیاں ہیں ان کو الگ کر دوں گی اور یخنی کو میں چھان لوں گی اب میں نے لیا پر ایک پتیلی پتیلی کے اندر میں نے تقریباً ڈیڑھ کب آئل ایڈ کیا ہے اوئل ایڈ کرنے کے بعد میں نے یہاں پر دو عدد دریمائی سائس کی پیاس لیا اس کو سائس میں کٹ کے ایڈ کر دیا اوئل میں اور اب ہمجونا اس کو میں نے فرائے کر کے نکال لیا ہے دیکھیں اب اس اوئل میں میں ایڈ کروں گی کھڑے گرہ مسائلے جسے میں ایڈ کرنے لگی ہوں ون ٹوز بھر کر زیرہ تین چار لونگیں چاہ پچھ کالی مچ کے دانے اور ایک بڑی الائچی اس کے بعد میں اس کو ہ tile کروں گی اور یہی جو فرائے ایڈ پیاس سی وہ میں اڈ کروں گی سرونگ کے لیے اوپر سے اور اب یہاں پر میں نے میں نے mmm Bä Ya قفذ ایڈ کر دیا اور اب پھرے اس کوć اگل کرلیں گے اور یہاں پر میں ایڈ کروں گی اس کے بعد مجھے وہ ایڈ ایڈ کر دیا سرائے میں کٹ تک تو ایڈ اورنا جیسی آنڈ اور مجھے بھول کرنے کے آئے CAL اٹ کر دی حیaval اگر آپ چاہیں تو اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ہلکا سا اس کو بھونیں گے اور جب دیکھیں یہاں پر ٹوماٹر ہمارے سوٹ ہو جائیں گے اس کے بعد ہم یہاں پر چکن ایٹ کریں گے جو چکن ہم نے یخنی میں نکال کے لگ سے رکھی ہوئی دی اس کو ہم یہاں پر ایٹ کر دیں گے اور چکن کو ایٹ کرنے کے بعد ہم اس کو ہلکا سا فرائے کریں گے ہم نے اس کو فرائے کرنا کیونکہ چکن ہمارے بلکل آلیڈی گھلی ہوئی ہے تک کہ چکن ہماری ٹوٹے نہ ہلکا سا یہاں پر فرائے کرنے کے بعد میں ایٹ کر رہی ہوں 1 ٹیپل سپون بھر کر کوٹی بھی لال مرچے ساتھ میں یہاں پر نمک ایٹ کروں گے تقریبا 1 ٹیپل سپون بھر کر نمک ایٹ کرنے کے بعد یہاں پر میں پاس دہی ہے تقریبا یہ ایک کف سے اوپر دہی ہے دہی کو اچھے سے پھٹ لینا کے بعد آپ نے اس چکن میں ایٹ کر دینا ہے اب ہم کریں گے اس کی عرق کے عاشف سے بھنائی بس پاس اسابنٹ لگیں گے یہ اچھے سے بن جائے گا تو اب یہاں پر اس کی بنائی ہو گئی ہے تو ہم یہاں پر بنائی ہونے کے بعد اس کی یہ شکل آئی ہے اب ہم ایٹ کریں گے یخنی جو ہم نے پہلے سے تیار کی ہوئی تھی دیکھیں ہم نے یخنی ساری ایٹ کر دی ہے اب یہاں پر یخنی مجھے کم لگ گئی تھی تو میں نے یہاں پر پانے ایٹ کر دیا کیونکہ مجھے پانی کی ضرورت دیں آپ پر تو آپ بھی ایسے کر دیجئے گا کہ کوئی مسا نہیں ہے اگر جیسے کہ اگر یقنی کم ہو تو آپ پانی اس میں ایڈ کر دیجئے گا اب دیکھیں یہاں پر بوائل آ گیا ہے اچھے سے تو اب اس میں چاول ایڈ کر دیں گے جو ہم نے پہلے سے پھگوکے رکھی ہوئے تھے چاول چاول کا سارا پانی نکال کے وہ سارا چاول جو ہم نے اس میں ایڈ کر دیا اور اب ہم اس کو جو اینا چلائیں گے اچھے سے اور یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے چاول کو اچھے سے یہاں پر مکس کر لیا ہے تھوڑا پانی مجھے یہاں پر کم لگ رہا تھا تو میں نے یہاں پر چاہے تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیا ٹھیک ہے آپ نے چاول کے حساب سے پانی کو رکھنا ہے ٹھیک ہے میں نے چلا لیا ایک اور بار اور یہاں پر اس سٹیج پر اب میں ایڈ کروں گی 3 ڈیپل سپونڈ بھر کر ہری میچو کا پیس چھوٹی والی ہری میچو تھی وہ میں نے لی دی اس کا میں نے پیس بنا لیا اب میں اس سٹیج پر اس کو ایڈ کر رہی ہوں اور پھر ہم دوبارہ اس کو چاولوں میں اچھے سے مکس کر دیں گے اس سے یہ ہوگا چاولوں کلر خراب نہیں ہوگا چاول بھی کل جانا وایٹ وایٹ سے کھلے کھلے سے اچھے سے بنیں گے تو اس سٹیج پر ہم نے اس کو ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے ایڈ کرنے کے بعد اب یہاں پر دیکھئے چاولوں پانی جو ہے نا وہ کم ہونے لگا ہے اس طریقے سے بابل بننے لگے ہیں اس طریقے سے بابل بابل بن جائے نا تو آپ سمجھے گا کہ آپ کے چاول جو ہے نا وہ دم پہ جانے کے لئے ریڈی ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم نے ہلکا سا جو ہے نا مکس کر لینا اور مکس کر لینے کے بعد اب ہم اس میں کیا کریں گے میں نے یہاں پر جو ہے نا کیوڑا ایسنس لیا تھا اس کے اندر میں نے زردے کا کلر جو ہوتا ہے فوڈ کلر وہ ایڈ کر دیا تھا ہلکا سا تو میں نے یہاں پر اس میں ڈھال دیا ہے تاکہ اچھا سا ہرے پلاو میں کلر بھی آ جائے اور یہاں پر میں نے لیا ہے ٹیمارٹر ٹیمارٹر کبھر اس طرح اس طرح اس طریقے سے رکھ دیا ہے یہ آپ کی مرضی ہے اگر آپ کو پسند ہے تو ٹھیک ہے نہیں پسند ہے تو اب اس کو اسکپ کر سکتے ہیں لیکن مجھ ٹیمارٹر پسند ہے تو میں پلاو میں لازمی ٹیمارٹر ایڈ کرتی ہوں اب میں اس کو رکھنے لگی ہوں دم پہ اور دم پہ آنے کے بعد اب میں آپ کو دکھاؤں گی چکن یخنی پلاو کی فائنل لک تو یہ یہ رہی ہماری زبدت سے چکن یخنی پلاو کی فائنل لک ماشا الہمدللہ بہت ہی زبدت سے چکن یخنی پلاو بنا ہے یہ بہت ہی مزیدار سے بنا ہے اور چاول برکل کھلے کھلے بنے ہیں اور اس کی جو خوشبو ہے وہ پورے گھر میں پھیل رہی ہے ماشا ماشا الہمدللہ اور میں آپ کو بتاؤں کہ چھٹنی میں نے بنائی ہے اس کے ساتھ اس کے ساتھ چھٹنی کمبنیشن بہت ہی زبدت سے ہے آپ نے چھٹنی لانس میں بنانی ہے اس پلاو کے ساتھ بہت ہی آپ کو زبدت سے ٹیسٹ آئے گا اس کے ہاں چھٹنی کے ساتھ یہ رہی ہماری زبدت سے چھٹنی کی لک لگی نا زبدت سے چھٹنی آپ نے میری زیسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے کامل بتانا ہے کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی امید کرتی ہوں آپ لوگ کو آج کی میری ریسپی ضرور اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو آج کی میری ریسپی اچھی لگے میچل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا آپ نے ویڈے کو لائک اور شیئر کیجئے گا ملتے ہیں آپ سے پھر کسی اور ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ